السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں اسٹی احمد نایا ہوں لرن اردو سیریس 3 آج کی سیریس میں آپ روح تحجی کو پڑھنا سیکھیں گے اسے قبل کے میں سٹارٹ کروں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہ کیے ہو تو نیچے سبسکرائب بٹن دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن تاکہ نیچ سیریس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے چلیں آج سے ہم گروف تحجی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمن نافیہ ویسے عربی اور اردو میں زیادہ فرق نہیں ہے یہ ایک فری کیلیوگرافی کا رائٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو سائنٹیس لیٹرز کی شکل معلوم کرنی ہے یہاں پہ دیکھئے میں نے سارے سائنٹیس لیٹرز 37 لیٹرز کی شکلیں یہاں پہ لکھ دی ہیں آپ ان لیٹرز کو نام کے ساتھ سیکھنے ہیں یعنی کہ ان لیٹرز کو پڑھنا سیکھنا ہے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لیٹرز کے نام کیا ہے چلیہ میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں یہاں سے جے، سین، شین، ساد، داد، دوے، زوے، این، روین، فے، اوف، کاف، گاف، لام، ميم، نون، واو، رے، حمزہ، ای، یہ آپ کے آسانی کے لیے میں نے انگریزی میں اس کے نیچے الفاظ رومن سٹائل میں لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ اس کو کمپیریٹیو لی پڑھ سکیں تو یہ سب سے پہلے آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کو ڈسٹنگوش کر لینا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھئے یہ الیف ہے اس کے بعد والے یہ جو پانچ لیٹرز ہیں بے پے تے تے سے یہ پانچ لیٹرز یہ کی سٹائل کے ہوں گے ان میں صرف نکتے کا ڈیفرنس ہوگا یا ڈاٹ کا ڈیفرنس ہوگا جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہاں پہ دیکھئے بے کو نیچے کی طرف ایک ڈاٹ ہے پے کو تین ڈاٹس ہیں اور تے کے اوپری حصے میں دو نکتے ہیں اور تے اس کے اوپری حصے میں آپ ایک سکس کی شکل میں لکھا ہوا دیکھیں گے یہ دراصل چار نکتوں کا ایکویویلنٹ ہے تو چار نکتے تے کے ہوگئے اور یہ تے کے اوپری حصے میں تین نکتے اس کے بعد آپ یہ چار لیٹرز دیکھ لیجیے یہ ایک ہی سٹائل کے ہیں ان میں صرف ڈاٹ کا ڈیفرنس ہے جیم چیم ہائے خائے جیسے کہ یہاں پہ جیم کو ایک ڈاٹ سینٹر میں ہے اور تین ڈاٹ چیم کو ہے ہائے کو کچھ نہیں ہے خائے کے اوپری حصے میں آپ ایک ڈاٹ دیکھیں گے ایک نکتہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ تین لیٹرز دال ڈال یہ تینوں میں نکتوں کا ڈیفرنس ہے ڈال کو کچھ نہیں ہے ڈال کے اوپری حصے میں چار نکتے ہیں ڈال کو ایک نکتہ پھر یہ چار لیٹرز اقصہ ہیں ان میں رے کو کچھ نہیں ہے ڈے کو چار نکتے ہیں ڈے کو ایک نکتہ ڈے کو تین نکتے ہیں اس کے بعد جو حرف آئیں گے وہ ایک جوڑیدہ شکل میں آئیں گے ایک ایک پیر کے جیسا یسی کہ سین شین یہ دونوں اقصہ ہے مگر نکتوں کا ڈیفرنس ہے اسے کچھ نہیں ہے شین کو تین نکتے ہیں اسی طرح ساد زاد ساد کو کچھ نہیں ہے زاد کو ایک نکتہ ہے اسی طرح ٹوائز ہوئے یہ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں نکتے میں ڈیفرنس ہے آئین غائین یہ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں غائین کو نکتہ ہے آئین کو کچھ نہیں ہے پھر فے ہے کاف ہے اس میں تھوڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ فے وائیڈ ہوتی ہے اور کاف شارٹ ہوتی ہے تو ایک نکتہ اور دو نکتے کاف کو اس کے بعد میں کاف گاف کاف اور گاف میں دیکھئے یہ جو اوپری اسے میں دیا گیا ہے اسے مرکز کہتے ہیں اور اسے ایک مرکز ہے گاف کو دو مرکز یعنی یہ ٹاپر میں ڈیفرنس ہے صرف یہ ٹاپر ہے کاف کو دو ٹاپرز گاف کو یہ ہو گئے کاف گاف باقی لیٹرز جو ہیں یہاں پہ لام میم نون واؤ ہی حمزہ ای یہ یہ سارے کے سارے انڈیویجیو لیٹرز ہیں ان کو آپ اسی طرح سے یاد رکھیں گے یہ سارے شکلیں تو آپ دیکھ لیے اسے جہاں تک ہو سکے آپ دوبارہ پڑھ کے یاد رکھ لیجئے اس کو خوب اچھی طرح ذہین نشین کر لیجئے کہ ان شکلوں کو کیا کر کے پکارا جاتا ہے اور میں نے یہاں پہ کچھ لیٹرز کو مارک کی ہیں یہ ڈیفرنس دکھانے کے لیے کہ عربی زبان میں جو سات لیٹرز نہیں ہوتے وہ کونز کون سے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ پے یہ پے جو ہوتا ہے وہ عربی میں نہیں ہوگا اور ٹے بھی نہیں ہوگا چیم نہیں ہوگا ڈال نہیں ہوگا ڈے نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اور گاف نہیں ہوگا اس طرح سے عربی کے اندر کل ملا کر ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ موسیقی موسیقی